السلام علیکم فرنڈز کیسے ہیں سب؟ امید کرتا ہوں آپ اچھے ہوں گے فرنڈز آج کی جو میری ویڈیو ایک نیو ٹاپک کے ساتھ ہے جس میں میں آپ کو بتاؤں گا کہ کیا ہوتی ہے یہ ویب 1.0، ویب 2.0، ویب 3.0، ویب 4.0 اور ویب 5.0 آپ نے میں بھی ان کے نام وغیرہ سنے ہو تو آج جو ہے اس کے بارے میں آپ کو کمپلیٹ جو ہے میں ڈیٹیل میں بتاؤں گا کہ یہ کیا چیز ہوتی ہے فرنڈز اس کو جو ہے یہ مختلف دور میں جو ہے یعنی موڈیفکیشنز کے ساتھ آتی رہی ہیں تو سب سے پہلے جو آئی تھی وہ ویب 1.0 تھی اس کو یعنی بیفور 1999 سے پہلے اس کو جو ہے ایکسپرٹس کہتے تھے ریڈ آنلی اس کو جو ہے ریڈ آنلی ویب کا نام دیا گیا جس میں بسیکلی ہوتا یہ تھا کہ آپ کی جو انفرمیشن جو ہوتی تھی وہ ویسٹرز یا جو یوزر ہیں ویب پہ آنے والے ویسٹرز جو ہوتے تھے وہ اس کو ریڈ کرتے تھے کوئی ان کی انٹریکشن نہیں تھی یعنی سائٹ بنانے والے کے ساتھ ان کی کوئی بھی انٹریکشن نہیں تھی کہ وہ وہاں پہ کوئی کمنٹ کر سکیں یا ان سے کوئی بات پوچھ سکیں جس یہ ہوتا تھا کہ جو سائٹ آنر ہے یا سائٹ کا جو ایڈمن ہے اس نے جو بھی انفرمیشن اس پہ ڈال دی وہ یوزرز تک پہنچ گئی تو اس کو جو نام دیا گیا ویب 1.0 کا نام دیا گیا یعنی یہ کہا گیا کہ ریڈ آنلی ویب جو ہے اس کی اگزیمپلز جو ہیں آپ کی جتنی بھی ملینز آف ٹانز آف جو ہے سٹیٹک ویب سائٹس جو ہیں یہ ساری اگزیمپلز جو ہیں ویب 1.0 کی ہیں اور ٹیم برنرز لی کی بھی جو ہے ڈیفینیشن کے حساب سے اس کو جو اس نے نام دیا ہے وہ ریڈ آنلی ویب کے نام کا نام دیا ہے تو اس دور میں یعنی کچھ شاپنگ کارٹس نے فرینڈز بنائے گئے تو وہاں پہ بھی بس یہ ہوتا تھا کہ ان کا جو طریقہ کار تھا اپنی پروڈکٹس کو سیل کرنے کا وہ وہی روایتی انداز تھا کہ جس کا بھی سٹور ہے یا جو بھی ہے جس نے اپنی پروڈکٹس سیل کرنی ہے تو اس نے جسٹ ویب سائٹ پہ اس پروڈکٹس سے ریلیٹڈ جو ہے انفرمیشن دے دی کہ اس پروڈکٹس کی جو ہے یہ یہ ڈیٹیل ہے اور وہاں پہ جو ہے میتھل بتا دیا گیا کہ آپ اس کو جو ہے اس طرح پرچیز کر سکتی ہیں سٹور لوگیشن دے دی گی اس طرح کی چیزیں تو یہ سارا پروسس تھا جو ویب وان پوائنٹ زیرو میں ہوتا تھا پرنس اس کے بعد جو ہے آفٹر نانٹین نانٹی نائن کے بعد جو ہے ویب ٹو پوائنٹ زیرو آئی جس کو نام دیا گیا اور ریڈ رائٹ اور پبلش اس میں بیسیکلی اس کی جو ایجاد کرنے کی مین ریزن بنی وہ وہی جو ہے پیچھے یوزر انٹریکشن نہیں ہوتی تھی لیکن اس میں آکے جو ہے یوزر انٹریکشن کر سکتا تھا ویب کے ساتھ اسی کی بنیاد پہ ہی جو ہے لائف جنرل جو ہے وہ ریلیز ہوا بلاغر نانٹین نائنٹین اگست نانٹین نائن میں جو ہے وہ ریلیز ہوا اور اپریل نائنٹین نائن میں جو ہے لائف جنرل ریلیز ہوا اس کے بعد جو ہے یوزر جو ہوتے تھو ڈیفرینٹ قسم کے بلاغ بنا سکتے تھے وہ اپنے بلاغ پبلش کر سکتے تھے اس پر ڈیفرینٹ قسم کے باقی جو یوزر ہوتے تھے وہ اس کے ساتھ انٹریکشن کر سکتے تھے وہاں کومیٹس وغیرہ کر سکتے تھے ایون نان ٹیکنیکل یوزر بھی جو ہوتا تھا وہ ویب کے ساتھ انٹریکشن کر سکتا تھا اس ٹیپ نے جو ہے ویب کی دنیا میں جو ہے ڈرامیٹیکلی حد تک جو ہے ویب کے لینڈسکیپ کو چینج کر دیا اور یوزر کی طرف سے اس کو بہت اچھا ریسپونس ملا یعنی نان ٹیکنیکل یوزر بھی جو ہے اس پر انٹریکٹ کرنے لگے کومیٹس کرنے لگے پوسٹ وغیرہ ریڈ کرنے لگے یوزر کی جو ہے انٹریکشن جو ہے وہ ویب کے ساتھ زیادہ ہو گئی اسی طرح جو جتنے بھی یعنی سائٹ آنر ہوتے تھے تو ان کے درمیان اور ان کے کنزیومر یعنی جو ویسٹر ہوتے تھے ان کے درمیان بھی جو کمیونکیشن گیپ تھا وہ ختم ہو گیا تو اس کی جو ہے ویب ٹو پوائنٹ زیرو کی جو ہے جو اگزیمپلز ہیں وہ آپ ٹویٹر کہہ سکتے ہیں یوٹیوب کہہ سکتے ہیں فلکر کہہ سکتے ہیں فیس بوک کہہ سکتے ہیں ان چیزوں کی بنیاد پر ویب ٹو پوائنٹ زیرو کی وجہ سے کافی نیو کنسپٹس آئے بلوگز آئے سوشل میڈیا آئے ویڈیو سٹیمنگ آئی اس کی میں اگزیمپلز جو آپ کو بتا تکا ہوں کہ ٹوٹر ہے یوٹیوب ہے فلکر ہے فیس بوک ہے اب تو یہ ساری چیزیں ایک بہت ہی جو ہے راکٹ سائنس بن چکی ہیں میں پہلے بھی یوز کرتا رہا ہوں کہ راکٹ سائنس نہیں ہے تو راکٹ سائنس آئی مینٹو سے ہے کہ اس میں اب تو بہت چیزیں ہیں نا اب ایک لینگویج نہیں یوز ہو رہی اس میں ایک کام نہیں ہو رہا اب تو یہ بہت یعنی دھاسو قسم کی جو ہے چیزیں بن چکی ہیں کیا آگے چلتے ہیں فرینڈز اس کے بعد فرینڈز جو ہے ویب آئی اس کو نام دیا گیا جو ہے ریڈ رائٹ ایگزیکیوٹ ویب ویب 3.0 اس میں بیسیکلی جو ہے کوئی خاص جو ہے چینجز تو نہیں آئی جیس میں یعنی اس کو آپ کہہ سکتے ہیں کہ یہ نیور ورزن تھا ویب 2.0 کا اس کو جو ہے میں اس کو سمجھانے کے لیے آپ کو چھوٹی چی مثال دیتا ہوں کہ اس میں جو ہے سمنٹک مارکپ اور دوسرا جو ہے چیز ویب سرویسز انٹروڈیوز کروائی اب سمنٹک مارکپ کیا تھا بیسیکلی یہ اس گیپ کو انہوں نے نام دیا جو ہیمر ویب کے درمیان تھا نلائک اگر جو ایک آرگنائزیشن ہے اس نے اپنی اپلیکیشن جو ہے ڈیٹا جو ہے وہ اب کسی دوسری جو ہے کمپنیز کو دینا ہے تو وہ کس حد تک وہ ڈیٹا ان کو دینا چاہتی ہے نہیں دینا چاہتی یعنی اس کی کوئی ریسٹرکشن نہیں ہوتی تھی تو اس چیز کو لے کے جو ہے ویب سرویسز آئی جس کو یوز کر کے جو ہے اپلیکیشن جو ہے آپس میں ایک اپلیکیشن دوسری اپلیکیشن کے ساتھ جو ہے ایزیلی انٹریکٹ کر سکتی تھی کمپنیز کر سکتی تھی تو یہ جو ہے بہت بڑی ایک اچھی ویب 3.0 میں اور اس چیز نے جو ہے جو ہے آپ کی ویب لائف کو بہت زیادہ آسان کر دیا یعنی آپ دیکھیں گے ڈیفرینٹ قسم کی جو ہے like فیس بک کی اپلیکیشن ہے وہ اب آپ انڈرویڈ اپلیکیشن میں یوز کرنا چاہیں آپ ویب میں یوز کرنا چاہیں آپ فیس بک اس میں ڈیکس ٹاپ اپلیکیشن میں یوز کرنا چاہیں آپ گیمنگ وغیرہ میں یوز کر لیں کہیں بھی آپ یوز کر سکتے ہیں تو کیا ہو رہا ہے ایک ویب اپلیکیشن ہے، یعنی فیس بک سوشنل نیٹ ورک ہے، ویب بیس ہے اس کے بعد landing میں اپلیکیشن کی اپلیکیشن کے ساتھ سمجھ کر رہی ہے جنابے والا اس کے بعد جو واپ جائیب 6.0 موبائل ویب اس چیز نے بیسکلی کیا کیا کہ آپ کی جتنی بھی تمام ڈیوائسز تھی نا ان کو آپس میں کنیکٹ کر دیا لائک وہ ڈیکسٹاپ ہو وہ چاہے لیپٹاپ ہو چاہے وہ ممال فون ہو چاہے ڈیجٹل پرسنل اسسسٹنٹ ہو کچھ بھی ہو اس طرح کی چیزیں جو ہیں جتنی بھی ڈیوائسز تھی ان کو انہوں نے جو ہے اس چیز نے ویب 4.0 نے جو ہے ورشی طور پہ بھی اور ریل طور پہ بھی ریل ورڈ میں بھی اس کو جو ہے آپس میں کنیکٹ کر دیا یعنی ایک ویب جو تھی وہ پہلے جس ٹیکسٹاپ پہ لائک چلتی تھی تو اب اس کے جو ہے ریسپونس ورڈن ریسپونسیف ورڈن یعنی وہی لی آؤٹ جو ہے وہ آپ موبائل پہ بھی دیکھ سکتے تھے ویتاؤٹ اینی ڈسٹربینس آئین لی آؤٹ لی آؤٹ میں کوئی ڈسٹربینس نہیں آتی تھی ان دن پہ جو ہے یہ آج کل ہی ہو رہا نا آپ دیکھیں جتنی بھی آپ موبائل پہ ویب سائٹ اوپن کرتے ہیں تو وہ ساری ریسپونسیف ہوتی ہیں آپ اس کو ٹیکسٹاپ پہ اوپن کرتے ہیں لیپ ٹوپ پہ اوپن کرتے ہیں ٹیبلٹ پہ اوپن کرتے ہیں کہیں بھی آپ اوپن کرتے ہیں تو وہ سکرین سائز کے حساب سے خود بخود اڈاپٹ کر لیتی ہے لی آؤٹ کو اڈاپٹ کر لیتی ہے تو یہ جو ہے فرنڈز اس میں ویب 4.0 کی جو ہے یہ کافی بڑی اگزمپل ہے اس نے بیسکلی تمام جو ہے چھوٹی بڑی ڈیوائس اس کو آپس میں کنیکٹ کر دیا جناب اوالا اس کے بعد جو ہے آپ کے پاس ویب 5.0 آتی ہے اس کو جو ہے نام دیا گیا اوپن لنکٹ انٹیلیجنٹ جو ہے ویب کا نام دیا گیا اس کو یعنی کٹھا کر دیا جائے تو اس کو ایموشنل ویب کا نام دیا گیا یہ جو فیز ہے فرنڈز سٹل انڈر ڈیویلپمنٹ ہے آپ دیکھیں ابھی بھی جو ہے آپ کے پاس لائک میں آپ کو دوں کہ فیسٹر اگرنیزیشن پہ کام ہو رہا ہے سپیچ ٹو ٹیکسٹ یا اس پہ بھی بڑا کام ہو رہا ہے اب اس طرح کی جتنی بھی ایموشنل اٹیچمنٹ ہے نا لائک جس طرح ہم انسان جو ہیں ہیمن جو ہیں ایک دوسرے کے ساتھ انٹریکٹ کر رہے ہوتی ہیں اس میں جو کام ہو رہا ہے کہ ہیمن کس طرح جو ہے کمپیوٹر کے ساتھ ویب کے ساتھ انٹریکٹ کر سکتا ہے جس لائک اس یعنی ہیمن آپس میں جس طرح انٹریکشن کرتے ہیں اسی طرح کہ انسان جو ہے وہ کب جو ہے ویب کے ساتھ انٹریکٹ کر سکتا ہے اس پہ کام ہو رہا ہے اور اس پہ کافی جو ہے اگزیمپلز بھی ہیں لائک آپ دیکھیں کہ اگر آپ گوگل ٹرانسلیٹ یوز کریں تو اور مائک سے آپ اگر کچھ بولیں تو وہ بقیدہ ٹائپ ہوتا ہے آپ کے پاس جو ہے جو ہے ڈائلنگ جو ہے سپیڈ ڈائلنگ اس کو یوز کر لیں ٹھیک ہے یا جتنی بھی آپ کی وائس ریکننیزیشن اپلکیشن ہیں اس طرح کی جتنی بھی اپلکیشن ہیں وہ اس کی سب کی اگزیمپل ہیں اس کے علاوہ جو ہے آپ کے پاس ایموشنز جو ہے مپنگ ہے اس کی اپلکیشن جتنی ہے وہ ساری اس کی انڈر آتی ہیں تو یہ ایک جو ہے بگ فیس ہے اور اس پر کام ہو رہا ہے اور یہ چیز بہت حد تک ہماری ٹیکنالوجی میک یعنی انقلاب لے کے آئی بھی ہے اور مزید لا بھی دائی ہے کہ کس طرح جی آپ اس حد تک چلے جائیں کہ آپ ڈیفرنٹ ڈیوائسز کے ساتھ کمپیٹرز کے ساتھ اس طرح انٹریکٹ کر رہے ہیں جس طرح ایک انسان دوسرے انسان کے ساتھ کرتا ہے تو فرنڈز آئی ہوپ آپ کو یہ جو میری کلاس ہے یہ میرے کچھ ایک کو جو کنسیپس ہیں یہ آپ کو پسند آئے ہوں گے ویڈیو ضرور دیکھا کریں لائک کیا کریں شیئر کیا کریں اور کوئی بھی اگر آپ کو کنفیون ہو تو کسٹن پوچھنا بلکل نہ بھولیے گا ملتی ہیں نیکس کلاس میں اللہ حافظ